نمسکار دوستو سواہت ہے آپ سبھی کا انڈین اسٹڈی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یو پی جیل وارڈر اور فائر مین کے لیے آن لائن ٹیسٹ لیا گیا ہے جس کا لیسن نمبر ٹویل ویڈ جس میں کافی موشن پٹینڈ کوسنس کو کبر کیا گیا ہے اور دوستو جیزدہ کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں ویڈیو کے لاشت میں آپ سے کوسنس پوچھنا ہوں اور اس کا آنسر آپ کو کمنڈ باکس میں بتانا ہوتا ہے تو آج میں پھر آپ سے کوسنس پوچھوں گا اور آنسر آپ کو کمنڈ باکس میں بتانا ہوگا دوستو میں ان ایکیڈی پر ہی پڑھا تھا ہوں تو ان ایکیڈی پر مجھے فالو کرنے کے لیے ڈسکریپس میں دیئے گا لنک سے آپ کو ان ایکیڈیو کا لرننگ آپ ڈاؤنلول کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور میرے دورہ اپلوڈ کے یہ کورچز کا لاب اٹھا سکتے ہیں ملکل فری میں دوستو اگر آپ ان ایکیڈی پلس پر ریلوے کیٹیگری میں انڈرول کرنا چاہتے ہیں تو اس ریفریر کورٹ کو آپ یوز کر لیجئے گا یہاں سے آپ کو دس پرچنٹ کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن دوستو آپ کے سامنے یہ رہا کہ ہندی میں ادھیکانس ادھیکانس سبد جو ہے وہ کس بحثہ سے آیا ہے یہ ہم کو بتانا ہے ہندی میں ادھیکانس سبد کس بحثہ سے آئے ہیں سنسکرٹ فارسی انگریجیا یا اردو تو صحیح اتر آپ کو بتانا ہے کہ ہندی میں جو آپ کے ادھیکانس سبد ہیں وہ کس بحثہ سے آئے ہیں تو دوستو آپ کا جو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا سنسکرٹ جیہاں دوستو ہندی میں ادیکان سبدا آپ کے سنسکرد بھاسا سے آئے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا اپسنس بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسن ہے آپ کا کہ نملکت میں سے گید گوبند کے لیکھا کون ہے یہ ہم کو بتانا ہے جیہ دیب آچار رہ رامچندر سرک بالکشن سربان امین یا رتنا کر تو جلدی سے بتا دیئے کہ گید گوبند کے لیکھا کون ہے تو دوستو آپ کا جو سہی اتر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا جیہ دیب جیہ دیب جو ہیں وہ آپ کے گید گوبند کے لیکھا کے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا اپسنس بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسن دوستو آپ کے سامنے یہ رہا کہ نملکت میں سے میرا پریبار کے لیکھا کون ہے یہ ہم کو بتانا ہے سبدرہ کماری چوہان مادیوی برما سیوانی یا مردلہ دگر تو جلدی سے بتا دیئے کہ میرا پریبار کے لیکھا کون ہے تو دوستو میرا پریبار کے جو آپ کے لیکھا کے ہیں ان کا نام ہے مادیوی برما یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا اپسنس جو ہے وہ بلکل کریکٹ ہے نیکشٹ کوسن ہے آپ کا کہ جب کسی سماس میں دونوں پد پردانوں تتہ بگرے کرنے پر اور اتھوہ یا لگتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں یا اس سماس کو کون سا سماس کہتے ہیں دوند سماس دیگو سماس پردان سماس یا تت پرو سماس تو جلدی سے بتا دیجئے کہ اس کوسنس کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا جیسے دیکھنا یہاں پر لکھا تھنڈا اور ڈیس لگا کے لکھ دیا ہم نے گرم تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے تھنڈا اور گرم اس ڈیس کا مطلب یہی تو ہوتا ہے تھنڈا اور گرم دیکھو یہی ہوگا دیکھو اور آگیا تو یہ جو آپ کا سماس آتا ہے یہ کس سماس میں آتا ہے دوند سماس میں آتا ہے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا سمجھے گئے دوستو نیکسٹ کوسن کی طرف پڑھتے ہیں تو نیکسٹ کوسن ہے آپ کا کہ مدری کا تتسم سبد کیا ہوگا یا تتسم روپ کیا ہوگا یہ ہم کو بتانا ہے چار آپسنس آپ کے سامنے اور جلدی سے بتائیے کہ مدری کا تتسم روپ کیا ہوگا تو مدری کے اگر ہم تتسم روپ کی بات کریں تو مدری کا تتسم روپ ہوگا آپ کا مدری کا یعنی کہ اس کوسنس کا چوتہ آپسنس جو ہو جائے گا بلکل کریکٹ ہو جائے گا مدری کا تصوری کا مدری کا Important questions Next question اور زیادہ Important سوک کس رس کا استعاب آؤ ہے یہ ہم کو بتانا ہے سانت رس کا کرن رس کا حس رس کا یا ویر رس کا جلد سے بتا دinku اسوک کس رس کا استعاب آؤ ہے تو سوک جو ہے وہ آپ کا کرن رس کا استعاب آؤ ہے کس کا دوستو کرن رس کا استعاب آؤ ہے سوک سانت رس کا استعاب آؤ ہوتا ہے آپ کا نرواد نروید جو ہوتا ہے وہ آپ کا سانت رس کا استعیوہ ہوتا ہے ہاس رس کا استعیوہ آپ کا ہاس ہوتا ہے اور ویر رس کا استعیوہ آپ کا اتصا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے سمجھ گئے نیکشٹ کوسٹن آپ کے سامنے یہ رہا کہ پابن سبد کا سندی وکچت کیا ہوگا یہ ہم کو بتانا ہے چار آپسنز آپ کے سامنے اور جلدی سے بتا دیجئے کہ پابن سبد کا سندی وکچت کیا ہوگا تو دوستو پابن سبد کا جو آپ کا سندھی بکشت ہوگا وہ ہوگا آپ کا پو پلس ان یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرہ آپسنز جو ہو جائے گا بلکل کریکٹ ہو جائے گا پو پلس ان جو ہے وہ پابن سبد کا سندھی بکشت ہوگا یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرہ آپسنز کریکٹ ہے نیکشٹ کوسٹن آپ کے سامنے یہ رہا کہ پرتیک چرن میں سولہ ماترہیں والا چار چرنوں کا سم ماتریک چند کیا ہے یہ ہم کو بتانا ہے جو دلدی سے بتا دیجئے کہ پرتیک چرن میں سولہ ماترہوں والا چار چرنوں کا سم ماتریک چند کیا ہے تو دوستو آپ کا صحیح اتفر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا چوپ آئی چند اور یہ کوسٹنز یو پی پلس کوسٹنز میں پوچھا جا چکا ہے نیکشٹ کوسٹن ہے آپ کا کارک کے کتنے عوید ہوتے ہیں یہ ہم کو بتانا ہے دو چار چھے یا آٹ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کارک کے آٹ عوید ہوتے ہیں کون کون سے گلی جیگہ میں بولتا جا رہا ہوں کرتا کارک کرم کارک کرن کارک سمپردان کارک اپادان کارک سمبند کارک ادھیکرن کارک سمبودھان کارک تو ہو گئے ہوں گے پورے آٹ تو کارک کے آٹ عوید ہوتے ہیں واقعانسوں کے لیے ایک سبت بتانا ہے تو جو آپ کا ہے جس کے سمان کوئی دوسرا نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں الوکک انتردرسیے عدتیہ یا عتی سندر تو جس کے سمان کوئی دوسرا نہ ہو اس کو بولیں گے ہم عدتیہ یعنی کہ اس کوسنز کا تیسرا اپسنز بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسن دوستو آپ کے سامنے یہ رہا کمر ٹوٹنا محابرے کا صحیح ارث کیا ہی ہم کو بتانا ہے درد محسوس کرنا دکھی ہونا سہارا نہ رہنا یا سنگ کٹانا تو کمر ٹوٹنے محابرے کا ہم کو صحیح ارث بتانا ہے کہ کمر ٹوٹنے محابرے کا صحیح ارث کیا ہوگا تو جلدی سے بتا دیجئے تو دوستو آپ کا جو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا سہارا نہ رہنا یعنی کہ اس کوسنز کا تیسرا اپسنز بالکل کریکٹ ہو جائے گا کمر ٹوٹنے محابرے کا ارث ہوگا سہارا نہ رہنا ایمپوٹنٹ کوسنز نیکسٹ کوسن ہے آپ کا کہ واعجت سبد میں پریوکت اپسرگ کو نملکت بکلپوں میں سے پہچانی ہے تو ہم کو اپسرگ بتانا ہے باعجت میں کونسا اپسرگ ہوگا بائی با جت یا اج تو باعجت سبد میں کونسا اپسرگ ہوگا تو وہ ہوگا آپ کا با اپسرگ یعنی کہ اس کوسنز کا دوسرا اپسنز بالکل کریکٹ ہو جائے گا باعجت سبد میں با اپسرگ ہوگا نیکسٹ کوسن ہے آپ کا کہ نوتن سبد میں سے بلوم سبد کا چین کیجئے کہ نوتن کا بلوم سبد کیا ہوگا ارواجین نوین نیا یا پراتن تو جلدی سے بتا دیجئے کہ نوتن کا بلوم سبد کیا ہوگا تو نوتن کا بلوم سبد ہوگا آپ کا پراتن یعنی کہ اس کوسنز کا چوتہ اپسنز آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نوتن کا بلوم سبد کیا ہوگا پراتن نیکسٹ کوسن ہے آپ کا کہ ورطنی کے انوصار سبد کا چین کیجئے دوند کس پرکار سے لکھا جاتا ہے چار آپسنس آپ کے سامنے اور جلدی سے بتا دیجئے کہ بلکل صحیح اتر کیا ہوگا دوند کے بارے میں بوچھا ہے کہ دوند کس پرکار سے لکھا جاتا ہے تو آپ کا صحیح اتر ہو جائے گا دوسرے نمبر کا جی ہاں دوستو دوند آپ کا اس پرکار سے لکھا جاتا ہے سمجھ گئے ایمپورٹینٹ کوسنس کافی جاتا نیکسٹ کوسنس کی اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے یہ رہا کہ اگر انکیابن سات سے سمجھ دیتے تو چھہ سٹھ کس سے سمجھ دیتے ہوگا تو جلدی سے بتا دیجئے کہ اس میں کس پرکار کی ریجننگ لگ رہی ہے تو دیکھو ایکچول میں ہوا کیا کہ سات کا اسکوئر کرا تو ہم نے کیا کر دیا دو جوڑ دیا تو ہو گیا آپ کا کیا انکیابن آٹ کا اسکوئر کرا کتنا اور دو جوڑ دیا آٹ کا اسکوئر ہوتا ہے آپ کا چونسٹھ اور دو جوڑا تو چھہ سٹھ تو یعنی جو ہم نے ترک لگایا وہ بلکل کریکٹ ہے تو اسی پرکار آپ کا آنسر ہو جائے گا آٹ سمجھ گئے نیکسٹ کوئسن ہے آپ کا کہ نو اگر ایک کیا سی سمجھ دیتے تو بارہ کس سے سمجھ دیتے ہوگا تو بہت ہی سمپل ہے یہ تو دیکھتے ہی ساتھ بتا دینا چاہیے کیونکہ نو کا اسکوئر ہوتا ہے ایک کیا سی اسی پرکار سے بارہ کا اسکوئر ہوتا ہے ایک سو چوالیس تو ایک سو چوالیس آپ کا بلکل کریکٹ اتر ہو جائے گا سمجھ گئے کوئی زیادہ کٹھن کام نہیں تھا آئی اور جے ایل اور ایم سے سمجھ دیتے تو جے جی اور ایچ کس سے سمجھ دیتے ہوگا تو دیکھ لیے دوستو آئی آپ کا آتا ہے کون سے اسطان پر نو میں اسطان پر نو میں ہم نے تین جوڑ دیا تو ہو گیا آپ کا بارہ تو باروے اسطان پر آگیا آپ کا کیا ایل اسی پرکار سے آپ کا جے آتا ہے آپ کا دس وے اسطان پر دس میں ہم نے تین جوڑ دیا تو ہو گیا تیرہ تو تیرہ وے اسطان پر آگیا آپ کا کون ایم تو یہی ریجننگ ہم لگائیں گے تو جی اور ایچ کا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا جے اور ک یعنی کہ اس کوسن کا دوسروں آپسن بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسن ہے آپ کا کہ کعب اگر انوپراہ سے سمجھ دیتے تو فلم کس سے سمجھ دیتے ہوگا چار آپسن آپ کے سامنے ہیں یعنی کہ اس کوسن کا تیسرا آپسن بلکل کریکٹ ہوگا سیکن لاشٹ کوسن ہے آپ کا نو جو ہے وہ 162 سے سمجھ دیتے تو آٹ کس سے سمجھ دیتے ہوگا دیکھو نو کا سکوئر کرائه اکیسی سوری نو کا سکوئر کرائه تو کتنا ہو گیا اکیسی اکیسی کا دونکہ نہ کرائه تو 162 اکیسی کا دونکہ نہ کرائه تو کتنا ہو گیا 162 ٹھیک ہے ٹھیک اسی پرکار سے ہم نے آٹ کا سکوئر کرائه 64 644 کا دکھو نہ کر دیا تو کتنا ہو گیا 128 یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرہ آپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا لیشت کوسن ہے آپ کا کہ سانتی نکیتن کا نرمان کس نے کروایا تھا یہ ہم کو بتانا ہے گرو رامداز مہاراجہ پرتاب سنگھ روینہ ٹیگور یا ورٹیس سرکار دوارہ تو سانتی نکیتن کا جو آپ کا نرمان ہے یہ روینہ ٹیگور نے کروایا تھا یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرہ آپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے آپ کے 20 most important questions اب آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتانا ہے کہ آپ کے اس میں سے کتنے نمبر آ رہے ہیں اب میں آپ سے questions پوچھنے جا رہا ہوں اور اس کا answer آپ کو comment box میں بتانا ہے تو آج کا جو آپ کا question ہے وہ یہ رہا آپ کے سامنے بس وہ مانا مدیکار دیبس کم منائے جاتا ہے یہ ہم کو بتانا ہے 7 دسمبر 5 دسمبر 10 دسمبر یا 8 اپریل تو جلدی سے بتا دیجئے گا comment box میں کہ مانا مدیکار دیبس کم منائے جاتا ہے تو دوستو فلال کی ویڈیو مصرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے ساتھی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میرے ہو جانا ہے اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت موسیقی